اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جسپانی مسائل چینل کے ساتھ آپ کی ہوسٹ آپ کے یہ خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے میں اپنے پروگرام میں ایسی باتیں بتاتی ہوں جو کہ آپ کی صحت سے مطالق آپ کو آگاہی دیں جو کہ آپ کے خورات کے بارے میں آپ کو بتائیں اور اس کے بارے اور اس صحت کو لے کر اس مسئلے کو لے کر آپ کو اس کا پرہیز بھی بتائیں تو آج کا موضوع ایک ایسے پودا کے بارے میں ہے جسے ڈاکٹر پودا بھی کہا جاتا ہے یا میڈیکل پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کو جنت کا درخت بھی کہتے ہیں یہ وہ درخت ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے ذرہ مبادلہ کماتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں اس درخت کو گائیں بھیسے بکری اور جانور اپنے غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے پتے اس کی پھلیاں اس کی جڑ بہت افادیت رکھتی ہیں یہ تمام چیزیں ایک ہی پودے میں پائی جاتی ہیں جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں سے کہا جاتا ہے مورنگا پلانٹ اور اردو میں سے کہا جاتا ہے سوہاجنا جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے سوہاجنا کے بارے میں اور سب سے بڑی پرابرم آج کل لوگوں کو جوڑوں کے درد کی ہے ہڈیوں کا مسئلہ ہے جوڑوں کا درد جی ہاں اس میریکل ٹری سے آج آپ کو جوڑوں کا درد بتائیں گے اس ٹری میں اس درخت میں مورنگا کے سوہاجنے کے پودے میں کامو بیج دو سو سے لے کر تین سو تک بیماریوں کا علاج ہے جسے طب میں نے اپروف کیا ہے ہمارے ملک میں پارکوں میں سڑکوں میں جگہ جگہ یہ لگا ہوا ہوتا ہے لیکن پہلے لوگ اس کی اہمیت اور افادیت سے واقف نہیں تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ اس کی افادیت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں اس میریکل ٹری کو لگا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پتایا اس میں دو سو سے لے کر تین سو بیماریوں تک کا علاج موجود ہے اس ٹری میں اس درخت میں مورنگا کے جلد کی بیماریاں جن لوگوں کو ہوتی ہیں اس کا علاج ہے جن لوگوں میں خون کی گمی ہوتی ہے یا خون میں تضابیت ہوتی ہے اس کا علاج ہے جن لوگوں کے بال گرتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جن لوگوں کا میدہ خراب ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دل کی بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے فرٹیلیٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور آدمی اور عورتوں کے پوشیدہ امراض اس پیڑ میں چھپے ہوئے ہیں جن لوگوں کو ہڈیوں کی تکلیف ہے جیسا کہ آج کا میرا موضوع ہے ہڈیوں کی اور جوڑوں کا درد اس میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں جن لوگوں کا یادداشت کمزور ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر رہتا ہے اور جو جسمانی طور پر دبلے اور کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور جن لوگوں کے ناخون اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے ناخون جھڑ جاتے ہیں اور ناخونوں کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں یعنی اس کے ان کی بیماریاں اس کے لیے بھی بہت فائدے مند ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہوتے ہیں جو بڑھ نہیں پاتے جن کا جسم جسم نہیں بڑھ پاتا لوکٹر کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں نہیں بڑھیں گی یا کچھ بچے ان کے دات نہیں نکل رہے ہوتے ہیں تو دو سال کے بعد پتوں کو پوڈر ان بچوں کے پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑا درقت ہوتا ہے اس کے اوپر سفید و پیلے رنگ کے پھول نکلتے ہیں پھر اس میں پھلیاں لگتی ہیں اس کے ساتھ اندر اس کی چھال بھی نکلتی ہے جو بہت فائدے مند ہوتی ہے اس کو چکھایا جاتا ہے اور اس کی جو جڑ ہوتی ہے اسے مولیے کہتے ہیں مولیے کو ہم اکثر اچار کے اندر بنایا جاتا ہے اکثر لوگ اس کو اچار بناتے ہیں مورنگا کو پکایا بھی جاتا ہے اس کے پتوں کا کہوہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے جیسے جشاندہ بنتے ہیں اس کو بنایا جاتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوشانہ بنانے سے اس کی افادیت خطم ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کا کہوہ بنا کر پینے گے تو اس کی افادیت اسی طرح برقرار رہے گی اور اس طرح اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو سیف کرنے کا طریقہ اس کو کس طرح آپ محفوظ کر سکتے ہیں سوہزنے کے پتو لے لیجیے اس کو اچھی طریقے سے دھولیجیے اور اس کو چھاؤں کے اندر دھوپ میں نہیں سکھانا چھاؤں کے اندر اس کو سکھا لیجیے ایک سے ڈیر دن میں وہ سوک جاتے ہیں سکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر پانگس یا فپوندی لگ جاتی ہے اس کو سکھانے کے بعد اس کو آپ گرینڈر میں ڈال کر اس کو پیس لیجیے اور اس کو گلاس کی بوتل میں بھر لیجیے یہ آپ کا سال سے چھے مہینے آرام سے چلے گا اس پودے کی پیدائیس ایک ہزار سال پہلے سے تھی اس کے بیجوں جو مورنگا کی جو پھلیاں ہوتی ہیں ان کے بیجوں کا تیل بھی نکالا جاتا ہے تو آئیہ اب میں آپ کو اس کا استعمال بتاتی ہوں جو لوگ جو لوگ کو درد کا شکار ہوتے ہیں جن کے گھٹلوں میں تکلیف ہوتی ہے جو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اپنی عمر سے زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اور جو ساری بیماریوں کا میں نے اوپر ذکر کیا ان سب کے لیے اگر آپ نے پودر بنا لیا ہے اس کا تو اس پودر کو یعنی چمچے کا ایک چوتھائی حصہ خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کریں گے اگر کیپسول ہے تو کیپسول پانچ سے لے کے دس گرام تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہر چیز کا فائدہ اور ہر چیز کی کمی اور زیادتی دونوں نقصان دی جاتی ہیں تو اس کا جو لیول ہے وہ پانچ سے دس گرام کے اندر اندر ہی ہونا چاہیے اس کو صرف صبح اور شام خالی پیٹ استعمال کریں اس کے اگر ہو سکے تو اگر آپ پودر استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کا پودر ہے تو تازہ پتوں کو آٹھ پتوں کو آپ موہ میں رکھ کے چبا لیں چبا کر بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی سلات بند میں اس کو سلات میں بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں اس کی چکنی بھی بنائی جاتی ہے مکس سبزی میں اس کے پچاس پچاس سے چالیس سے پچاس پتے ڈالتے ہیں کچھ لوگ اور بناتے ہیں تازہ جو پتے ہوتے ہیں وہ دس نہار موہ اگر موہ میں ڈال لیں اور ساتھ اس کے نیم گرام پانی پی لیں چبا کر کھائیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو جن لوگوں کو درد بہت زیادہ جسم میں ہوتا ہے تو اس کا پوڈر یعنی دھائی گرام سونٹ جو سوکھی ہوئی ادرک ہوتی ہے دھائی گرام سواجنے کا پودہ دھائی گرام دونوں کا حفظ ملا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کاوے کے طور پر آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے قد بڑھانے کے لیے بچوں کے لیے استعمال کر جاتا ہے دو سال سے اوپر کے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی دینا بہت فائدہ مند ہے اگر آپ دیکھیں کہ گائیں اور بھیانس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو ان جانوروں کو اس کے پتے دیے جاتے ہیں اور اس کو لیپ لگا کر اور ان کے زخموں پر لگایا جاتا ہے بہت جلدی ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سر کے بالوں کے لیے اور جھوڑیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کے پاس اس کا پودر موجود ہے تو آپ اس کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگائیں کیل محوسے داق طبے چھائیاں سب دور ہو جائیں گی پینے کا طریقہ قہوہ کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آٹھ سے دس پتوں کا قہوہ آپ پانے میں ڈالیں کب پانے میں اس کو اوبالیں جب آدھا کپ رہ جائے تو آپ اس کو پی لیجئے اس کے علاوہ ہڈی کی جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کی ہڈیوں کی کمزوری جسے آسٹری پرویسس کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرائے جاتا ہے اسی کے قریب اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور دو سو سے زائد ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو ہمارے بدن کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ خون بنانے میں بھی مدد کرتا ہے مورنگا کے پودے میں کیلشیم آئرن میکنیشیم فاس فورس بے پناہ پائے جاتا ہے ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ دہی مکھن اور اصلی گھی میں کیلشیم اور آئرن موجود ہیں نہیں مورنگا کے پتوں میں چار گناہ کیلشیم آئرن اور پوٹاشیم موجود ہیں زیادہ چار گناہ زیادہ یہ قدرت کا توفہ ہے اس کی چھال کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ خطرناک مرض کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہم لوگوں ہم لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر ہم دیکھیں تو چائنہ میں فوجیوں کے لیے اس کا کیپسول ان کو صبح شام کھلائے جاتے ہیں تاکہ وہ طاقتور رہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی غزہ کا اس کو حصہ بنائیں جو کہ ایک جنت کا جو درخت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہزاروں خوبیاں ہیں اور جن لوگوں کو ہڈیوں کا بہت زیادہ درد رہتا ہے پرابلم رہتی ہے یا وقت سے پہلے جو لوگ بڑے ہو رہے ہیں یا کمجور ہو گئے ہیں لاغار ہو گئے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سے آپ کو آگاہی مل سکے اجازت چاہتی ہوں اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے ایک بار پھر حاضر ہوں گی نئے پروگرام کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ